ہاں بھئی کیا ہوا پھر آگی ابھی ابھی تو گئی تھی پھر سے آگی نہ کر یار تو اب کرنا کیا ہے ہوگا کیا کچھ سوچا ہے آگے کیا کروگے ابھی ابھی تو نکلے تھے پھر سے اسلام علیکم خواتینوں و عزرات میں ہوں عرونی قراب اگر آپ مشکل اور پریشانی میں فسے ہیں تو یہ کچھ باتیں آپ لوگوں نے ضرور کبھی نہ کبھی سنی ہوں گی دیکھیں مسائل بھی تین طرح کے ہوتے ہیں پہلا مسئلہ ایسا ہوتا ہے جو کہ ایک expiry date کے ساتھ آتا ہے فور اگزابر سٹوڈنٹس ہیں ان کے ایکزامز اگر آٹھ طریقوں ختم ہو رہے ہیں تو نو طریقوں نے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک expiry date ہے یا اگر آپ نے ایک میچ دیکھنا آپ کو میچ کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے تو وہ کل نہیں ہوگی یا کوئی پارٹی آ رہی ہے تو آپ کو پارٹی والے دن تک پریشانی ہوگی اگرے دن آپ کو پریشانی نہیں ہوگی تو یہ کچھ مسئلے ہیں جو کہ expiry date کے ساتھ آتے ہیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کہ lifetime چلتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو پتہ نہیں کہ ان مسئلوں کا حل کیا ہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ وہ مسئلہ solve بھی نہیں کر سکتے تو کچھ مسئلے نا اللہ پہ ڈال دینے چاہیے ٹھیک ہے نا کہ یا اللہ میں نے تو کوشش کر لیا مجھ سے ہونی رہے تو میرا رب ہے تو جہی سے میں مانتا ہوں تو یا اللہ میری مدد فرما تو اللہ آپ کی مدد کر دیتے ہیں تیسرے مسئلے وہ ہوتے ہیں جو کہ مسئلے ہوتے ہی نہیں ہیں جو کہ ہمارے ذہن کا ایک انتشار ہوتا ہے وہم ہوتے ہیں اندیشے ہوتے ہیں خوف ہوتے ہیں وہ مسئلے ہماری زندگی میں نہ تو lifetime چلتے ہیں اور نہ ہی کوئی expiry date ہوتے ہیں وہ ہمارے mind کے create شدہ ہوتے ہیں وہ overthinking سے آتے ہیں وہ بد گمانی سے آتے ہیں وہ اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ماضی میں بھی چل رہے ہوتے ہیں ہمارے مستقبل کے بھی ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے پہلے تو دیکھنا ہے کہ مسئلہ ہے کیا کیا آپ اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکتے ہیں اگر تو مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں تو پوری کوشش کر کے اس مسئلے کا حل لکالے اگر نہیں نکال سکتے تو اس کو اللہ پہ چھوڑ دے اور خود کو خود ہی عذیت نہ دیں ہم لوگ اپنے سب سے بڑے دشمن ہم اپنے خود ہے ہم خود کو خود ہی عذیت دیتے ہیں ہم سوچتے رہتے اور تنکی کرتے رہتے اگر یہ ہوا اگر اس تاگر کے ہوگا اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اگر اس نے اس کو یہ کہہ دیا اس نے میرے تک یہ بات ہو چاہی پتہ لگتا ہے بات کچھ بھی نہیں ہوتی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ موں سے جب بات نکلتی نکلتی آپ کو پتہ لگتا کہ بالو بن گیا ہے حالانکہ جب وہ بات نکلی تھی تو وہ خرگوش تھا جب آپ تک پہنچی ہے تو وہ بالو بن گیا کالا سا ٹھیک ہے نا تو پریشانی میں دیکھیں اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے مسئلوں کو لکھ لے رہا تو یقین مانے آپ کے دس سے زیادہ مسئلے بھی نہیں ہو گئے ٹھیک ہے تو اگر آپ پھر بھی اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ آپ پریشان ہیں اور آپ مایوسیو میں گھرے ہوئے اور آپ مجھ سے مدد لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کہ نمبر پر رابطہ کر کے اپوائنمنٹ بک کریں اور مجھ سے ون ٹو ون آن لین کوچنگ کانسلنگ لیں اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ ساتھ دبائیے بیل کی آئیکن کو تاکہ آپ کو ملسکے ہمارے چینل کی ہن نیو اپ ڈیٹ ڈیٹ موسیقی